آج بلکل تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں سابق وزیراعظم عمران حان کی گرفتاری آپ سے تھوڑی دیر پہلے عمل میں لائی گئی ہے ان کو پانچ سال کے لیے ناہل قرار دے دیا گیا ہے اور ان کو تین سال کی سزا بھی سنا دی گئی ہے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار رانا حفیظ اللہ صاحب موجود ہیں سر یہ بتائیے گا اس گرفتاری کے بعد آپ تحریک انصاف کا کیا سیاسی مستقبل دے رہے ہیں اور سیاست کس رخ جا رہی ہے سیاست بلکل اسی رخ جا رہی ہے جو آج سے کچھ تقریباً ایک سال پہلے ہر بندے کو نظر آ گئی تھی اور کچھ چیزیں ایسی تھی جو میننج اور حکمت عملی کے تحت ہوئی ہیں کچھ بدقسمتی ایسی ہیں جو اپنی بے فکوفیوں کی وجہ سے ہو گئی ہیں تو یہ سب چیزیں ملی ہیں تو بدقسمتی جو تھی وہ بلکل اب اپنے اینڈ پہ پہنچی ہے اور پی ٹی آئی کی جب کہتے ہیں برا وقت جب کسی پہ آتا ہے نا اللہ نہ کسی پہ لائے تو وہ پھر اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ سارے ہی اپنے ساتھ چھوڑ رہے ہیں اب کوئی موجزہ ہو جائے تو موجزے پہ تو دیکھیں مسلمان ہے ہمارا اعتماد ہے کہ موجزہ تو کسی چیز پہ بھی ہو سکتا ہے ادروائی سیاسی طور پہ کچھ چیزیں مجھے نظر نہیں آ رہی ہیں تحریکی انصاف کا کوئی سیاسی مستقبل اور یہ ان کو انتظار بھی کرنا چاہیے تھا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی جذباتی اور اللہ کا ایک نظام ہے ایک سرکل ہے اس نے گھومنا ہی ہوتا ہے ایسے کبھی نہیں ہوتا بندہ چھاپ سے گرا ہو تو کہتا ہے میں وہی پہ جانا ہے اس نے آ کر سیڑیوں سے جانا ہے پٹی کرانی ہے ایک طریقہ کار ہے تو یہ ان کی ذاتی اپنی بے فکوفی ہے تحریک انصاف کی بھی ان کے آگے آئی ہیں اچھا آپ کو امران حان کا سیاسی جانشین نظر آ رہا ہے جانشین دیکھیں وہاں پہ جانشین تو ظاہر ہے نظر آ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے لیکن عوام ووٹر جو ان کے چانے والے ہیں میرا خیال ہے وہ ان کو کسی کو ان کے بعد تسلیم نہیں کر رہے اور وہ محبت اور وہ فالو شیپ نہیں ملے گی کل کیا ہوتا ہے ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ بھی سمجھتے ہیں یہاں پہ ایک ایک منٹ میں چیزیں چینج ہو جاتی ہیں اب صاحب کا روایت کے مطابق تو یہی ہے کہ اگر کوئی کوٹ سے کوئی اگر مل جاتی ہے چیز فوری طور پر پھر تو ہیرو بن کے سامنے آنا ہے لیکن اتنی لمبی چیزیں مینج کرنے کے بعد بھی اگر کوئی انڈ اس کا ہویا تو مجھے لگ نہیں رہا کہ کوئی چیزیں فوری طور پر ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ اس سے جو ہے ڈیسارڈ ہوا ہے اور چینج ہوئے اس کا مائنڈ میرا خیال ہے تحریک انصاف کا ووٹر پہلی تیار ہو چکا تھا اس کو پتا چل چکا تھا ایسے ہونا ہے نہیں لیکن ان سارے واقعات کے بعد نہیں میرا خیال ہے کہ ووٹر ڈیسارڈ نہیں ہوتا یہ عجیب سی ویسے منطق ہے جب کسی چیز کو دبایا جاتا ہے تو وہ اتنی زیادہ تیزی سے اور اتنی زیادہ اس کی شدت بڑھ جاتی ہے وہ لوگوں کی ہمدردی ہیں تو بڑھ گئی ہیں آپ کیا سمجھیں اس کو پی ڈی ایم کو اس کا سریعہ سی طور پر نقصان پہنچ ہے اس گرفتاری کا پی ڈی ایم کو تو ڈے ون سے نقصان پہنچ رہا ہے وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ فیصلہ کرنے میں نقصان پہنچ ہے وہ تو خود کہہ رہے ہیں اپنے ہر جگہ پہ آپ دیکھیں پی ڈی ایم تو ایک ایک چیز پہ جو جو بھی انہوں نے فیصلے کی ہیں بدقسمتی سے ان کے حق میں نہیں گئے اب آگے سے پی ٹی آئی اس کو بجائے انتظار کر کے اس کو کیش کرتی انہوں نے اپنی جلد بازیوں میں ان کو جو ہے ان کو کیش کروا دیا تو جب کیش کروا ہے ایک اللہ کا نظام ہے اس کو ٹائم لگتا ہے وہ سرکل پھر گوم کے اوپر آتا ہے تو اب بھی ان کو انتظار کرنا چاہیے مجھے نہیں لگ رہا کسی کورٹ سے کوئی ریلیف فوری طور پہ ملتے ہو فوری طور پہ بلکل نہیں اور دوسری بات جو ووٹ ہے نا وہ جو چیزیں تھی جو اندازہ ہے لوگوں کا کہ یہاں پہ کوئی احتجاج ہوگا اور پتہ نہیں کیا شام تک یہاں پہ نیچے سے اوپر ہو جائے گا کچھ نہیں ہونا گلیاں ہو جانا سنجیاں مرزا یار پھرے یہ قاوت بلکل درست ہو گئی ہے اب مرزا بلکل کھلے ڈولے انداز سے پھرے اب نوازلی واپس آ جائیں گے اگر اب بھی نہیں آنا تو پھر کب آنا ہے پھر سچی بات ہے اب تو پیچھے کوئی ایسی بات بھی نہیں رہا گی جو انہوں نے کسی سپیچ میں کہی ہو کہ یہ ہوگی تو ایسے ہوگا میرا خیال ہے ہنڈر پرسنٹ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جیسے جیسے منتہ مانی گئی ہیں ویسے ویسے مرادے بلی ہوئی ہیں اب تو آ جانا چاہیے نون لیگ والے بچارے اب یہاں یہ وعد وعد ایسی ہے جس پہ نون لیگ والے بے بس ہو جاتے ہیں ان کو کوئی جواب نہیں ہوتا کہ نوازلیف کب آ رہے ہیں تو اب تو ووٹر جو ہے نا جو جس بار پہ آپ کہہ رہے ہیں نا وہ پی ٹی آئی جو ہے نا وقتی طور پہ اس کو سبر ہی کرنا پڑے گا بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو